باطنیوں کا نقصان نبی تک کچھ بھی نہ ہوا تھا اس کے برعکس سلطان کی فوج بھاری نقصان اٹھا رہی تھی ہر حملے اور ہر تعرض میں دس بارہ سپاہی شہید ہو جاتے اور بیسیوں کی تعداد میں زخمی ابن اتاش قلعے میں سلطان کی حالت اور بیبسی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا اس کا یہی خیال تھا کہ بلاخر سلطان ناکام ہو کر پلٹ جائے گا سلطانی افواج کو ایک بڑی سہولت تھی ان کے عقب میں اسفہان کا عظیم و شان شہر تھا دن بر شہر کے لوگ اپنے کام کا چھوڑ کر باہر نکل آتے اور سلطانی افواج کی یلغار اور پسپائیوں کا منظر دیکھتے رہتے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور مرد ہر روز اس عجیب جنگ کا نظارہ دیکھنے آتے تھے سولوہ دن گزرا اور کیفیت وہی رہی تو غروب آفتاب سے پہلے سلطان نے اپنے محکمہ خفیہ کے سربرا لائتس کو بلا بھیجا لائتس تینوں قلوں کے درمیان دن بھر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہتا وہ جنگ میں شریک تو تھا لیکن اس کی ذمہ داریاں مختلف تھیں اس کے ذمہ قلوں کی اندرونی حالت معلوم کرنے کا کام تھا جو ایک طرح سے نممکن دکھائی دیتا تھا لیکن پھر بھی ان سولہ دنوں میں لائتس کی کارکردگی سرائے جانے کے قابل تھی سلطان نے بلوایا تو تقریباً نصف گھنٹے بعد لائتس سلطان محمد بن ملک شاہ کے خیمے میں حاضر تھا سلطان نے مسکراتے ہوئے لائتس کا استقبال کیا اور پھر کہنے لگا لائتس احمد آج ہمیں ابن عطاش کا معاثرہ کیے سولوہ دن ہے اس عرصہ میں ہمارے ایک سو چودہ سپائی شہید ہو چکے ہیں تینوں قلوں پر حملوں کے شعادہ کی مجموعی تعداد تین سو سے زیادہ ہے اور ہزار کے قریب زخمی ہوئے ہیں اس صورتحال سے ہم بہت پریشان ہیں ہم کسی قیمت پر یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتے لیکن اگر ہم زیادہ عرصہ یہاں مصروف پیکار رہے تو ہمیں یقین ہے کہ روم کا عیسائی بادشاہ قسطنطین اپنی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دے گا تم جانتے ہو کہ سلطنت کے ان حالات میں ہم عیسائیوں کا حملہ برداشت کرنے کے اہل نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خصوصی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کسی طرح ابن عطاش کے قلعے میں داخل ہو کر ہماری سپاہ کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دو بے شک یہ ایک بے حد مشکل کام ہے اس میں تمہاری جان جانے کے 99 فیصد امکانات ہیں لیکن پھر بھی میں تم سے ایک سلطان بن کر نہیں بلکہ ایک آجز مسلمان بن کر یہ درخواست کروں گا کہ تم ایسا ہی کوئی طریقہ احتیار کر کے اس جنگ کو مزید طول دینے سے بچاؤ سلطان کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ لائتس بلا وجہ پانی پانی ہو گیا اسے سلطان کے انداز ایک گفتگو سے ندامت سی محسوس ہوئی اور اس نے ایک عزم مسلم کے ساتھ سلطان کو جواب دیا سلطان معظم آپ کا حکم بجا لانا خادم پر واجب ہے آپ درخواست نہ کریں مجھے حکم دیں میں گزشتہ دو تین دن سے یہی سوچ رہا تھا حتی کہ میں نے دل ہی دل میں آج رات قلعہ دلکو میں داقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا دراصل قلعہ دلکو کا وہ راستہ جہاں سے میں فرار ہوا تھا پوری طرح میرا دیکھا بالا ہے میں آج رات ہی قلعہ دلکو میں داقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں سلطان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات دکھائی دئیے اس نے پرمسرت لہجے میں کہا مرحبا ہمیں تم سے یہی امید تھی لیکن ایک بات کا دھیان رہے قلعہ کی فصیل پر موجود باطنی سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے تم جو بھی اقدام کرنا یہ سوچ کر کرنا کہ تم ایک لشکر سے لڑنے جا رہے ہو لیکن حد تل امکان خود کو محفوظ رکھنا تم سلطنت سلجوکی کا سب سے قیمتی موتی ہو سلطان کے موں سے اپنے لیے ایسے تعریفی کلمات سنکر لائدس نے انکسارانہ مسکراہت کے ساتھ کہا سلطان معظم کی الفاظ اس خادم کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاہیں سلطان معظم مطمئن رہیں میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا اور پھر اسی رات لائدس کالی رات کی طرح سیاہ لباس پہنے فیدائیوں کا مقصود خنجر لباس میں اڑے سے پتھروں اور جاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا یہ قلعے کی اقوی سامت تھی اس طرف قلعے کا کوئی دروازہ نہیں تھا لیکن قلعے کی فصیل پر دور سے ٹمٹماتے چراخ دیکھ کر لائدس کو اندازہ ہو گیا کہ اہل قلعہ پوری طرح چوکس ہیں لیکن وہ بتدری جاگے بڑھتا چلا گیا لائدس جان بوجھ کر ایسے وقت روانہ ہوا تھا جب اس کے خیال میں قلعے کے پیردار رات بھر کی طویل چوکیداری کے بعد کسی قدر تھکے ہوئے ہو سکتے تھے وہ اسی وقت قلعے میں داخل ہونے کے لیے فصیل کے نزدیک پہنچنا چاہتا تھا جب صبح کے آثار قریب ہوں کیونکہ ایسے وقت میں اسے اپنے جاسوسی نظام کی بدولت معلوم ہوا تھا کہ فصیل پر موجود سپاہیوں کا دستہ بدلا جاتا تھا صبح وہ بھوٹنے سے پہلے رات کا دستہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر آرام کے لیے چلا جاتا اور تازہ دم سپاہی ان کی جگہ لے لیتے اس عرصہ میں جب ایک دستہ ہٹنے لگتا تو دوسرا دستہ اپنے مورچے سنبھالنے لگتا چند ساتھیں ایسی بھی ہوتی تھیں جب باطنیوں کی توجہ اپنے فرض سے ہٹ جاتی تھی لائیتس نے ایسے ہی وقت کا انتخاب کیا صبح نمودار ہوئی تھی کہ لائیتس قلعے کی اقبی فصیل کے نیچے دکھائی دیا اوپر فصیل پر سپاہی اتمران کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی جگہیں بدلنے میں مصروف تھے کہ ٹھیک اسی وقت لائیتس قلعے سے جھانکتے ہوئے اس سوراخ تک پہنچ گیا جو نکاسی ععاب کی ہاتھر فصیل قلعہ کے نیچے سرے پر موجود تھا یہ سوراخ بمشکل اتنا تھا کہ ایک آدمی لیٹ کر اس میں سے قلعے کے اندر داخل ہو سکتا تھا لیکن یہاں سے گزرنا ایک ناقابل یقین عمل تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ قلعے کے اندر بسنے والے تین ہزار باطنیوں کے استعمال کے بعد بے جانے والا گندہ پانی اسی سوراخ سے باہر آ رہا تھا پانی مقصود شور کرتا ہوا مسلسل اس سوراخ سے نکل نکل کر نیچے گندے نالے میں گر رہا تھا لائیتس یہاں سے اندر داخل ہوتا تو اسے ایک طرح سے گندے پانی میں نہا کر قلعے میں گھسنا پڑتا لائیتس اسی راستے سے فرار ہوا تھا یہ راستہ اس قید خانے کے نزدیک تھا جہاں لائیتس کئی روز قید رہا تھا فصیل پر موجود سپائی مطلق بے خبر رہے وہ لائیتس قلعے میں داخل ہو گیا وہ گندے پانی میں لطپت تھا لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی اب وہ قلعے کے اندر تھا یہ جگہ قلعے کا عقبی حصہ تھا چنانچہ یہاں عام آتے جاتے اہلے قلعہ کا راستہ نہیں تھا بس وہی سپاہی جو فصیل پر موجود تھے ان کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں لائیتس کو سنائی دیتی رہتی لائیتس دیوار کی اندرونی جڑ میں چار پنجوں پر چلتا قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا چلتے چلتے بلاخر وہ انہی قید خانوں کے نکب میں پہنچ گیا جہاں وہ قید رہا تھا یہ جگہ اس کی دیکھی بالی تھی چنانچہ فصیل قلعہ میں موجود ایک بڑے سے رکھنے میں گھس کر اس نے خود کو چھپا لیا اس کے سامنے گھنی جھاڑیاں تھیں اور اب وہ کسی درندے کی طرح دیوار کے رکھنے میں سستا رہا تھا اسے یہاں بیٹھ کر کافی انتظار کرنا پڑا اتنا انتظار کہ سلطانی فوج نکارے بھجاتی اور بڑے حملے کا اعلان کرتی قلعے کے دروازے تک آپ پہنچتی حالانکہ قلعے کے دروازے تک پہنچنا بھی سلطانی سپاہیوں کے لیے بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہ جو ہی چڑھائی چڑھتے ہوئے سامنے سے دروازے کی طرف بڑھتے ان پر جانسار باطنیوں کا پھینکا ہوا آتش و آہن بارش کی طرح برسنے لگتا لیکن آج سلطان کو معلوم تھا کہ ٹھیک اس وقت جب اس کا حملہ روچ پر ہوگا اور ہزاروں سپاہی قلعے پر یلغار کر رہے ہوں گے اچانک قلعے کا دروازہ کھل جائے گا اسے لائدس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا سورج نے مشرقی افق سے اپنا اوپری کنارہ نکالا تو اس کی نظر سلطانی لشکر پر پڑی جس کے سپاہی لکڑی کے تختوں کی ڈھالیں اپنے آگے تانے طبل بجاتے نعرے لگاتے اوشور مچاتے گلہ دیکھوں کی جانب بڑھ رہے تھے سلطان نے طلوع آفتاب کے ساتھ حملے کا فیصلہ کیا تھا پسیل کے سپاہی سلطانی لشکر کے اس نے انداز سے گھورا گئے اور پوری طرح تیار ہو کر انہوں نے اپنے احتیار سنبھال لیے جو ہی لشکر کے سپاہی پہاڑی کی چڑھائی چڑھنا شروع ہوئے سب سے پہلے بے شمال لڑکتے ہوئے پتھروں نے ان کا استقبال کیا ان پتھروں پر کپڑا لپیٹ کر کپڑے کو آگ لگا دی گئی تھی آگ کے یہ لڑکتے ہوئے گھولے سلطانی سپاہیوں کو گرانے لگے لیکن سپاہ کسیر نے ہمت نہاری اور بدستور اوپر چڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آدھی پہاڑی عبور کر لی ٹھیک اسی وقت کھولتے ہوئے تیل سے بھری مٹی کی ہانڈیاں فصیل قلعہ سے جہنم کے برندوں کی طرح اڑتی ہوئی سپاہ سلطانی پر ٹوٹنے لگیں یہ ایک انتہائی خطرناک ہتھیار تھا مٹی کی ہانڈی کسی سپاہی کے سر پر ٹوٹتی یا کسی پتھر پر لیکن ہر دو صورتوں میں اس کے پھڑتے ہی گرم کھولتا ہوا تیل دور دور تک فضاء میں اچھلتا جس سے سلطانی سپاہیوں کے ہاتھ مو جلنے لگتے قریب تھا کہ سلطانی سپاہی پسپا ہو جاتے کہ اچانک انہیں نکارچی کی آواز سنائی دی وہ صدا لگا رہا تھا سپاہیوں حمد نہ چھوڑو سلطان محظم بزاعت خود پہاڑی پر چڑھ کر آ رہے ہیں سلجوکی سپاہیوں نے سلطان محظم کی حمد کا سنا تو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا کھولتے ہوئے تیل کی ہانڈیاں ٹوٹتی رہیں اور سلطانی سپاہی شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ بیس پچی سلطانی سپاہی قلعے کے دروازے تک کا پہنچے اب ان سپاہیوں پر جلتے ہوئے تیر برسائے جانے لگے بیس پچی سپاہیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہزاروں تیر فصیل سے یوں نکلے جیسے پرندوں کا غول فضاء پر چھا گیا ہو سپاہی فوراں زمین پر لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے لیکن پھر بھی بہت سے سپاہیوں کے بدن جلتے ہوئے تیروں سے جھلت چکے تھے ان سپاہیوں میں چند شہید ہو گئے لیکن زندہ بچ جانے والے زخمی سپاہی اب سچ مچ حمد ہار چکے تھے قریب تھا کہ وہ واپس لوٹنے لگتے کہ پیچھے سے کمک کا پہنچی ٹھیک اسی لمحے سلطانی سپاہی یہ دیکھ کر حقہ بھکا رہ گئے کہ قلعہ کا دروازہ کھل چکا تھا انہوں نے یہی سمجھا کہ اب دشمن دست بدست لڑنے کی غر سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتا ہے کہ باطنیوں کی سرشت میں ہی کھل کر جنگ کرنا شامل نہ تھا وہ کہاں نکلتے یہ دروازہ تو لائٹس نے کھولا تھا لائٹس کسی نہ کسی طرح سے جب قلعہ کے دروازے میں آ پہنچا تو دروازے کے پہرے پر متعین سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے مقصود نشانیاں دکھا کر خود کو فدائی ظاہر کیا اور حکم دیا کہ اسے باہر جانے دیا جائے سب سپاہی حیران رہ گئے کہ باہر جنگ زوروں پر تھی اور یہ فدائی باہر جانے کی بات کر رہا تھا لائٹس نے انہیں دیر کرتے دیکھا تو انتہائی غصے سے بولا میں فدائی ہوں مجھے مر جانے کی تربیت دی گئی ہے تم نے سنا نہیں ان کا سلطان خود پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آ پہنچا ہے مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس وقت سلطان کا خاتمہ کر دوں ایک فدائی کی اہمیت سب جانتے تھے چرانچہ گو مگو کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے توہن کرہن فدائی کے کہنے پر کلے کا دروازہ کھول دیا لیکن انہوں نے ایک پٹ ہی کھولا تھا کہ لائٹس نے اپنے اندرونی لباس میں چپی شمشیر کھینچی اور کلے کے پیرداروں پر باقاعدہ حملہ کر دیا وہ تعداد میں زیادہ تھے اور لائٹس کو یہ اچھا شمشیر ذن نہ تھا بہت ممکن تھا کہ وہ لائٹس کا خاتمہ کر دیتے کہ ٹھیک اسی لمحے دروازے میں اچانک سلطانی سباہی دکھائی دیئے اگلے لمحے لائٹس محفوظ تھا کلہ دش کو فتح کر لیا گیا کلے میں گمزان کی جنگ ہوئی لیکن سلطان کی کثیر فوج کے سامنے باطنیوں کی پیش نہ گئی گھنٹہ بر کلے میں لڑائی جاری رہی اور پھر سلجو کی سپاہی چھا گئے ابن عطاش نے فرار ہونے کی کوشش کی اور لائٹس کو اسی بات کا ڈر تھا اس نے رفیق اکبر کا کلے میں موجود محل دیکھ رکھا تھا وہ اپنے ساتھ کئی سپاہیوں کو لیے بروقت اس محل میں جا پہنچا اور رفیق اکبر سمیت ابن عطاش کو گرفتار کر لیا ابن عطاش کے ساتھ اس کا پورا خاندان تمام رشتدار اور بڑے بڑے باطنی بھی گرفتار ہو گئے شہر کے لوگ دور کھڑے سلطان کی فتح کا نظارہ دیکھ رہے تھے ان کے چہرے اتنے پرجوش تھے کہ خون ٹپکتا محسوس ہوتا تھا آن کی آن میں شہر کے بچے بچے کو یہ خبر ہو گئی کہ کلہ دج کو فتح کر لیا گیا ہے لوگ جوگ درجوگ باہر کی طرف دھوڑتے اور پہاڑی کے نیچے کھلے میدان میں مرد و زن کے حجوم لگ گئے آج پورا اسفہان باہر نکل آیا تھا ان کے سامنے باطنیوں کا خطرناک کلہ جل رہا تھا بہت سے جوشیلے نوجوان مرد و روڑتیں بھاگتے ہوئے پہاڑی چڑھنے لگے گزشتا چھ ماہ کے دوران جن خاندانوں کے بعض لوگ باطنیوں کی صفاقیت کا نشانہ بنے تھے آج وہ خاندان پیش پیش تھے لیکن سلطانی حکامات بہت سخت تھے سلجوکی سپاہیوں نے آج اسفہانیوں کو ہنگامہ آرائی کرنے سے سختی سے روک دیا تھا اور حکم دیا کہ مجرموں کو سلطان محظم خود سزا دیں گے اور یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا لہٰذا سب لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں اور بازار کے چوراہے میں سلطان محظم کی کچہری میں شامل ہوں لیکن اسفہانیوں میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا البتہ سب لوگ شہر کے سامنے جگہ جگہ دو رویا کھڑے ہو گئے عورتوں نے پھولوں کے ہار ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے وہ سلجوکی سپاہیوں کو ہار پہنانا چاہتی تھی پھولوں کی پتیوں کے ٹوکرے بڑی بوڑیوں کے سر پر تھے جو سلطان کے گھوڑے پر پتیوں کی بارش کرنا چاہتی تھی آج اسفہان کا بچہ بچہ اپنے دشمنوں کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہو گیا تھا کچھ دیر بعد بگل بجنے کی آواز سنائی دی سب شہریوں کی نگاہیں کلے کی جانب اٹھ گئیں کلے کے دروازے سے سلطانی سواری باہر آ رہی تھی سلطان کے عقب میں ان قیدیوں کی کتار پابا زنجیر سر جھکھائے چل رہی تھی جنہیں کلے سے گرفتار کیا گیا تھا سب سے آگے ابن اتاش اور اس کے قریبی ساتھی تھے وہ سپاہی جو ابن اتاش کے ارد گرد اسے حجوم سے بچاتے آ رہے تھے ان میں لایتس بھی شامل تھا یہ بڑا قابل دید منظر تھا چلتے چلتے لایتس ابن اتاش کے بالکل نزدیک آ گیا ابن اتاش نے سر گھما کر دیکھا تو لایتس کو دیکھتے ہی وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا لایتس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا ابن اتاش کبھی اس انجام کے بارے میں سوچا تھا تم نے لیکن ابن اتاش نے کوئی جواب نہ دیا اب اہلِ اسفہان خوشی سے ناچ رہے تھے سلجو کی سپاہی فقر سے سینہ تانے آگے آگے چل رہے تھے اسفہانی شہری سڑکوں پر دو رویا کتاریں بنائے سلطانی فوج کے راستے میں موجود تھے بڑی عورتیں پھول پھینک رہی تھی اور جوشیلے مرد رکس کر رہے تھے آج ان کے شہر سے بلاوں کا سایہ ٹل گیا تھا سب مجرم پکڑے جا چکے تھے آج یوم انقلاب تھا مجرموں کی لمبی کتار سڑک پر سر چھکائے چراہے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں کچھ دیر بعد سلطان خود کا چہری میں مجرموں کو سزا دینے والا تھا یہ جلوز خوشیوں کے شادیانے بجاتا شہر کے بیچوں بیچ سے گزرنے لگا اسی دوران ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جو ہی ابن عطاش سب قیدیوں سے آگے آگے چلتا ہوا بازار میں موجود اپنی دکان کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کی نگاہ بے اختیار اپنی دکان کی جانب اٹھ گئی اسی لمحے ایک خستہ حال نوجوان عوام کی بھیڑ میں سے نکلا اور کسی پاگل دیوانے کے سینداز میں دھوڑتا ہوا ابن عطاش پر حملہ آور ہو گیا وہ نوجوان غصے کی شدت سے جنونی ہو چکا تھا اس کے مو سے مغلزات کا طوفان امٹ پڑا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے خنجر سے ابن عطاش پر پی درپے وار کرنا شروع کر دیئے اس سے پہلے کہ لائتس ابن عطاش کو بتانے کے لیے اس نوجوان کو روکتا اس نوجوان نے ابن عطاش کو بری طرح زخمی کر دیا تھا لیکن ٹھیک اسی لمحے جب وہ نوجوان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ حملہ آور نوجوان نعیم بن سفیان تھا لائتس نے ان سلجوکی سپاہیوں کو اور نبی نوجوان پر حملہ کرنے سے با آواز بلند روک دیا جو اس حملہ آور جوان کو اپنی تلواروں کی عزت پر لینے والے تھے لائتس دیواناوار آگے بڑھا اور نعیم کو دونوں بازگوں سے پکڑ پکڑ کر آوازیں دینے لگا نعیم ہوش میں آؤ میں لائتس ہوں لیکن نعیم اس کے کابو میں نہ آ رہا تھا جب لائتس کے کہنے پر سپاہیوں نے نعیم کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو ٹھیک اس وقت نعیم گلہ پھار پھار کر اور چیش چیخ کر کچھ کہنے لگا سلطانی سواری رک گئی اور سلطان محمد بن ملک شاہ نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈال کر پیچھے مرتے ہوئے دیکھا نعیم ایکی بات بار بار کہہ رہا تھا میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس نے میری سہادیہ کو مار دیا ہے میں باتنیوں کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے میری سہادیہ کو مار دیا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا مجھے چھوڑ دو میں اس کی جان لے کر رہوں گا تم مجھے چھوڑتے نہیں تو مجھے مار دو میں اپنی سہادیہ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا شہر کے بڑے چوراہے میں سلطان محمد نے کھلی کچھری لگائی اور تمام مجرموں کو سزائے موت سنا دی سلطان کا فیصلہ سنتے ہی اہلیان شہر جوم اٹھے اور با آواز بلند نارے لگانے لگے سلطان معظم زندہ باد آل سلزوگ زندہ باد کچھ دیر بعد ابن اتاج سمیت تمام مجرموں کی لاشیں سر بازار لٹک رہی تھی اور شہری ان کے سامنے شور مچاتے نارے لگاتے اور رکس کرتے اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے اسی رات مشہور مورق راوندی نے یہ الفاظ لکھے سلطان محمد نے دجکوں پر حملہ کیا اور تمام بادنیوں کو اسیر کر کے جن میں احمد بن اتاج بھی تھا بازاروں میں بھیرایا اور بل آخر ان کا قتل عام کروا دیا نادرہ کی منتظر آنکھیں دروازے پر جمی تھی وہ اپنی خوبصورت خوابگاہ میں بستر پل لیٹی ہر آہٹ کو بڑے غور سے سن رہی تھی اسے خبریں مل چکی تھی شہر میں ہونے والے ہنگامے کی آوازیں بھی وہ کافی دیر سے سن رہی تھی اس کی خاص خادمائیں ذرا ذرا سی خبر اس کے لیے لا رہی تھی بار بار اس کے پاس دوڑی جلی آتی تھی اور اسے بتاتی کہ اب وہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے مگر وہ تو صرف ایک ہی خبر کی منتظر تھی اور وہ یہ کہ اس کی خادمہ دھوڑتی ہوئی آئے اور اس سے کہے کہ اب تمہارا لایتس آ رہا ہے آج اسے ہوش میں آئے ہوئے باہرما دن تھا اس طرح لائتس اس سے بار بار مل چکا تھا لیکن ابھی تک لایتس نے شمامہ اور اپنی شادی کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا تھا لایتس اسے اس حالت میں کوئی ایسی خبر نہ سنانا چاہتا تھا جس سے اس کی بحال ہوتی ہوئی صحت یک دم خراب ہو جائے وہ ابھی بہت کمزور تھی اپنے پیروں پر چل کر کہیں آ جان نہ سکتی تھی اس کے زخم ابھی تازہ تھے لیکن وہ اب پوری طرح خطرے سے باہر تھی حکیم اسفہان دن میں دو بار صبح و شام اس کی حویلی میں آتے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کرتے لایتس نے اسے مقدس منکہ ملنے کی کہانی بھی تفصیل سے نہ سنائی تھی صرف یہی بتایا تھا کہ منکہ مل چکا ہے اور اب وہ آزاد ہے وہ بے حد خوش تھی اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے سارے دکھ سارے غم ساری پریشانیاں سارے دلدرد دور ہو گئے ہوں لیکن اسے ایک خیال تھا اپنے بھائی کا خیال وہ چاہتی تھی کہ لایتس کے ساتھ شادی کے بندن میں بندنے سے پہلے اس کا بھائی پہنچائے شاید خدا نے اس کی سن لی تھی اس کی نگاہیں دروازے پر جمی تھی اور وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی اس کا حسین چہرہ ابھی حلدی کی طرح زرد تھا اس نے بڑے کاری زخم کھائے تھے لیکن لایتس کے مل جانے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں اور پھر اسے ایک خادمہ دوڑتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دی مالکن مالکن وہ آ رہے ہیں وہ لایتس آحمد نادرہ تو جیسے پاگل ہو گئی آج روز انقلاب تھا وہ پہلے ہی شدت جذبات سے بے کابو تھی اور لایتس کے آنے کی خبر نے اس کی حالت غیر کر دی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی پلکوں نے جھبکنا چھوڑ دیا کچھ دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جیسے بہت سے مرد چل رہے ہوں تو اس کے ماتے پر بل پڑ گئے اس نے سوچا لایتس شاید فتح کی مبارک بات دینے کے لیے چند لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے لایتس واقعی چند لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا جو ہی لایتس دروازے کے سامنے آیا تو نادرہ کی آنکھوں میں گلاب کے پھول کھل اٹھے لیکن اگلے لمحے ہی لایتس کے پہلو میں چلتے ہوئے اپنے بھائی نعیم کو آتے دیکھ کر تو اسے گویا چکر آ گیا کمزوری کے باعث اس کا دماغ چکرانے لگا کیا وہ سچ مچ نعیم تھا نادرہ کو نعیم کی حالت بہت خستہ دکھائی دی وہ تڑپ کر اٹھی اور اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن اسی وقت اس کے پیٹ کے زخم کا تانکہ پھٹ گیا ایک بلند کراہ کے ساتھ وہ دوبارہ لیٹ گئی لایتس اور نعیم دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور نعیم آگے بڑھ کر اپنی آپی کے سینے سے جا لگا نادرہ رو رہی تھی حکیمِ اسوہان فوری طور پر آگے اور آگے بڑھے اور سب سے مخاطب ہو کر بولے نادرہ بیٹی کے لیے رونا بلکل ٹھیک نہیں ان کے زخموں سے ابھی تک خون اور مواد رس رہا ہے آپ سب لوگ باہر جائیں نادرہ کی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی چنانچہ نعیم فوراں نادرہ سے الگ ہو گیا اور اپنی آپی کے رکساروں پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا آپی میں بلکل ٹھیک ہوں ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہوں تم پریشان مت ہونا تم اب جلدی سے اچھی ہو جاؤ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا نادرہ مسکرہ رہی تھی اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھی لیکن وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی نادرہ نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا نعیم شکر ہے تم آگے میری ساری دعائیں پوری ہو گئیں مجھے سب کچھ مل گیا اب تو مجھے سچ مجھ سب کچھ مل گیا لیکن حکیم اسفہان کے کہنے پر نعیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ کر باہر جانے لگا کہ وہ اپنی حالت درست کر کے پھر آتا ہے سب لوگ جو کمرے میں موجود تھے باہر جانے لگے تو حکیم اسفہان نے لائتس کو پیچھے سے آواز دیکھ کر روک لیا اور کہا لائتس بیٹا گبرانے کی کوئی بات نہیں نادرہ وہ خطرے سے باہر ہے میرے خیال میں ابھی ابھی اس کے پیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹانکہ ہے جو پھٹ گیا ہے تم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھو میں کچھ سامان لے کر آتا ہوں اس وقت میرے ماتحد طبیبوں میں سے کوئی یہاں نہیں تم یہاں ٹھہرنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی لائتس رک گیا اور حکیم اسفہان نجانے کیوں زیر لب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چل دئیے مجھے